السلام علیکم ممانی وحالیکم السلام بٹا کیسی ہو تو؟ میں ٹھیک ہوں کب سے امی کہہ رہی اندھی کہ ہادیہ سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ تم سے ملنے لے آؤں بہت اچھا کہ اممانی آپ آگئی چوتی بار کہتی ہوں آپ کا جب دل کیا کرے آپ آ جائے کریں ابھی تو آپ کا ہی گھر ہے کچھ بھی ہو بیٹا یہ تمہارا سوسرال ہے وہاں اچھا نہیں لگتا اس طرح بیٹیوں کے سوسرال میں بار بار آنا تمہاری سب ٹھیک تو ہے نانو ٹھیک ہے اور مامو بیٹا تمہارے مامو تو ٹھیک ہے مگر اممہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا نانو کو دیکھو ہادیہ تم تو اچھی طرح جانتی ہو اممہ جی کو کچھ بھی ہو جائے وہ کسی کو پریشان کرنا نہیں پسند کرتی خاص طور سے تمہیں تو وہ کبھی بھی پریشان نہیں کر سکتی وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے اممہ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں ہادیہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کہیں نہ کہیں سے بندوست کر لیں گے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اپنی ہادیہ کو بلا وجہ پریشان ہمیں مت کریں گے اپنے باہت کیا ہے امیر ہوں تراصل ہادیہ کیسے بتاؤں ڈاکٹر نے اممہ جی کو کینسر بتایا ہے نانو کو کینسر کیسے کیسے ہو سکتا ہے دیکھو ہادیہ اممہ جی نے منع کیا تھا کہ یہ بات کسی کو پتا نہ چلے خاص طور سے تمہیں مگر میں کیا کرتی میں بہت مجبور تھی اس لیے تمہارے ماموں اور نانی کو بغیر بتائے میں یہاں آگئی ہادیہ بیٹا تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ کینسر کا علاج کتنا مہنگا ہے اور ابھی تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر بتائے اب پرائیوٹ ہسپتال سے کرانے پڑیں گے اور وہ ٹیسٹ کرانے کیلئے ہمارے پاس پیسے نہیں اتنا پیسہ تو نہ تمہارے ماموں کے پاس ہے نہ میرے میرے پاس تو زیور بھی نہیں ہے کہ میں انہیں بیج کر اممہ جی کا علاج کرا لیتی بھلا ان کی جان سے بڑھ کر کچھ تھوڑی ہے ہمارے لئے آپ پگڑ مت کریں ممانی میں بابا سے بات کرتی ہوں ہادیہ پلیز شوکت پپا سے بات نت کرنا باپو اور دادو نے سختی سے منا کیا کہ ہم اس بارے میں کسی سے بات نت کریں پلیز تمہیں تو پتا ہے نہ ہادیہ اممہ جی کتنی خوددار ہے وہ کبھی کسی سے پیسے نہیں لے سکتی اور تم سے تو بالکل نہیں بابا سے بات نہیں کروں گی تو پیسہ کا بندو اس کے در سے ہوگا ممانی زہیب ہاں بیٹا تم زہیب سے بات کر لو لیکن ہاں اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری نانی کی بیماری کے بارے میں اسے کچھ پتا نہیں چلنا چاہیے تم کوئی اور بہانہ کر کے اس سے پیسے مانگ لینا کتنے پیسے چاہیے ہوں گے ممانی فیلحال تو دس لاک کی ضرورت ہے دس لاک کی ضرورت ہے دس لاک دس لاک دیکھو حادیہ اممہ جی نے منع کیا تھا کہ یہ بات کسی کو پتا نہ چھتے خاص طور سے تمہیں مگر میں کیا کرتی میں بہت مجبور تھی اس لیے تمہارے ماموں اور نانی کو بغیر بتائے میں یہاں آگئی حادیہ بٹا تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ کینسر کا علاج کتنا مہنگ ہے اور ابھی تو دکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر بتایا اب پرائیوٹ ہسپتال سے کرانے پڑیں گے اور وہ ٹیسٹ کرانے کیلئے ہمارے پاس پیسے نہیں اب اتنا پیسہ تو نہ تمہارے ماموں کے پاس ہے نہ میرے میرے پاس تو زیور بھی نہیں ہے کہ میں انہیں بیج کر ہمہ جی کا علاج کرانا دی بھلا ان کی جان سے بڑھ کر کچھ تھوڑی ہے ہمارے لی موسیقی آدیا کیا ہو اپسیٹ لگ رہی ہوں نہیں مہی تبیر ٹھیک ہے ٹھیک اوکے میں اوپر کمر میں ہوں اگر کوئی زور تھا تو مجھے بتا دھنا موسیقی موسیقی وہ زہیب مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی کیا وہ موسیقی وہ میری دوست ہے نا سانا اس نے شادی پہ انوائٹ کیا ہے اوکے ہم موسیقی میں سوچی تھی جا رہی ہوں تو چھوپنگ بھی کر لیتی ہوں خورس سرور کرنا آپ چلیں گے صاحب کانا شادی پہ ہم آہ کب ہے آہم علیہب تے فکر کم چلیں گی آہم اوکے اوکے زہیب مجھے کچھ پیسے چاہیے ٹھے اسے کیا دیکھ رہے ہیں ہیری بار مجھ سے کچھ مانگا ہے کتنے چاہیں دس لاکھ ٹھیک ہے اگر یہ ہنیمون پر نہ لے جانے کا بدلہ ہے تو موکہ نازی وش تھانکیو مزیب آتی ابھی عمل کرتا ہوں